سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی کہا پروردگار مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو تُو نے کسی کو نہ دی ہو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیے اللہ رب العزت مجھے ایسی بادشاہت ایسی شہنشاہت دے کہ تُو نے جو کسی کو نہ دی ہو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ہاتھ سے ان کے لئے ایک امتحان بھیجا جبریل امین نے ان کے سامنے تین چیزیں لا کر رکھ دی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے ایک ایسی ہے جو اللہ نے صرف آپ کے لئے چنی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے تینوں رکھتا ہوں اللہ نے کہا آپ جو چن لیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی تو انہوں نے پہلی چیز رکھی شہرت دوسری چیز رکھی دولت اور تیسری چیز علم رکھا جب جبریل امین نے علم رکھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے کہا پروردگار مجھے معاف کر دے میرے دعا گلت تھی مجھے اب بادشاہت نہیں صرف علم چاہیے جب سلیمان علیہ السلام نے علم لیا ایجوکیشن لے لی نالج لے لیا تو جبریل امین نے دولت اور شہرت سے کہا کہ چلو واپس چلو تمہیں سلیمان نے ٹھکرا دیا ہے تو دولت اور شہرت وہاں کہہ پڑی ہم کہیں نہیں جا سکتے ہمارے رب نے جب ہمیں بنایا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ اے دولت اے شہرت جہاں جہاں علم یا ایجوکیشن جائے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا سلیمان نے علم یا ایجوکیشن مانگ کر ہمیں مانگ لیا ہے یہاں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ریپورٹ ہے میرے سامنے وہ کہتی ہے سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤت ہیشیا ساؤت ہیشیا مطلب پاکستان، انڈیا، بانگلہ دیش سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤت ہیشیا دے ارن لیس دن ٹو ڈالرز اڈی ان کی روزانہ کی آمدنی دو ڈالر سے کم ہے آپ سوچئے ایک پڑھائی چھوڑ دینے سے ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا ایک پڑھنا چھوڑ دینے سے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے دوہزار سولہ کے ڈسمبر میں نوبل پرائیس دیا گیا پشلے سال کا، اس سال کا ہونے والا ہے دوہزار سولہ کے ڈسمبر میں جب نوبل پرائیس دیا گیا تو ایک جاپانی بائیولوجسٹ ہے ان کا نام ہے یوو شورا اوشیمی ان کو نوبل پرائیس فور میڈیسین دیا گیا نوبل پرائیس فور میڈیسین یوو شورا اوشیمی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائیس آپ کو دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی سمبھوتا پوسیبل کینسر کی پوسیبل دوا کھوج لی ہے تو دنیا نے بڑا زور سے ان کا سواگت کیا کہا آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی کہا نہیں دوا نہیں لیکن ایک کیور ایک پریکوشن میں نے کھوج لیا ہے تو دنیا نے پوچھا بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری بوڈی کے نیوٹرینٹس ختم ہونے لگتے ہیں جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے اسے اوٹو فیگی کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کے گلیچ حصے کو سڑے گلے حصے کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے یہ کھوج میں نے کی ہے جب باڈی ایسے حصوں کو کھانے لگے گی تب کینسر کا کونٹم یا پرسینٹیج کم ہو جاتا ہے کہا ڈاکٹر یووشورہ اوشیمی ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے تو انہوں نے کہا 20-25 دن تقریباً 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ جائے اگر تو اس کی باڈی اس کے حصوں کو کھا لے گی اسے کینسر نہیں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سمجھ میں آیا آپ نے مومن پر روزے فرض کیوں کیے آج سمجھ میں آیا آج آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں قرآن نے کہا کہ روزے نہ چھوڑنا ہم تو اس لئے روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے ہم تو روزے اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک کا حکم ہے لیکن آج سمجھ میں آیا کہ اس حکم میں کون سی رحمت چھپی ہوئی ہے یہ وشورہ وشیمی کو دنیا کا سب سے بڑا پرائز دیا گیا آوٹو فیگی کے لئے آوٹو فیگی یعنی جسم اپنے سڑے گلے حصے کو کھا لے آج سے چودہ سو ارتیس سال پہلے کوئی یہ ہمیں دے گیا بس ہمارا نظریہ کچھ اور تھا ہم نے اسے دینی پڑھائی کہہ کر ٹھکرا دیا ایک جاپانی اٹھا اس نے اس پر ریسرچ کی اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز دے دیا اے بچو تم کیوں نہیں پڑھتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تم گوھر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے ہم میں سے کتنے ہیں جس نے یہ گوھر کیا میرا جاغرافی کا کلاس ہوتا ہے ڈیلی میں وہاں میں روجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں سر روجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے 12th سنچوری کے یوروپ کے father of science کہا جاتا ہے انہوں نے scientific revolution لائے تھا یوروپ میں اب میں ان کا ایک بہت پیاری چیز آپ کو سناتا ہوں سر روجر بیکن کہتے ہیں بے شک تھوڑا سائنٹس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے تھوڑا سائنٹس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں ایشور یا گوڈ سے وہ دور لے جاتی ہے پر بہت سارا سائنٹس اور بہت ساری فیلوسفی ہمیں خدا کے بے حد قریب لے آتی ہے اگر آپ سے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں گے ہاں ہے پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ ہے اس کا کیا ثبوت ہے تو میں کہوں کہ یہ ثبوت تو اسی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے کہا کیسے سیون سٹینڈر میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں سیونت گریڈ میں اوکسیجن سپورٹ برننگ اوکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے آپ نے وہ ایکسپریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا ایک کینڈل کو رکھئے آگ لگائیے اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے جب اوکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بچ جائے گی تو اوکسیجن سپورٹ برننگ اور ناسا سے پوچھا کہ کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکٹ میں راکٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کہ راکٹ آسمان میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروجن کہا ہائیڈروجن is the most combustible substance on earth ہائیڈروجن بوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور بوم میں سے ایک ہوتا ہے یعنی ایک اتی جولنشیل ہے ایک جلتا ایسے ہے کہ راکٹ کو لے جائے یا پورا کا پورا ٹاؤن برباد کر دے ہائیڈروجن اور ایک بھڑکاؤ ہے اوکسیجن ایک جلاو ہے ایک بھڑکاؤ ہے اللہ نے کہا کون فیہ کون ہو گیا H2O ہو گئے دو دو بھڑکاؤ ایک جلاو جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہیں H2O کیا ہے دو ہائیڈروجن ہے ایک آکسیجن ہے کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے ایک اتنا جولنشیل ہے کہ راکٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے اللہ نے کہا کن ایک ہو جاؤ فیہ کون ایک ہو گئے بجھانے کا کام کر رہے ہیں مطلب پرابلم ہمارے نظریے میں ہے ہم نے دین اور دنیا کو باٹ دیا سوچا ہے سوچا کی دین کی پڑھائی کچھ اور ہے دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے دراصل ایسا نہیں ہے اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے دین اور دنیا کی پڑھائی نہیں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا اسلام میں نیت کے حساب سے پڑھائی کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے ایک ایک ایکزامپل دینا چاہوں گا مان لیجئے ہم میں سے کوئی عالمت کا کورس کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر قرآن اور حدیث سنا کر پیسے کماؤں گا تو بتائیے اب وہ دینی پڑھائی ہوئی کی دنیا بھی پڑھائی ہوئی دنیا بھی ہوئی اور کوئی ایم بی بی ایس کر رہا ہے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کروں گا تو کیا یہ دینی پڑھائی ہوئی کی دنیا بھی پڑھائی ہوئی یہ دینی پڑھائی ہوئی مطلب صاف ہے بچوں جو آپ پڑھ رہے ہو اس میں ایک اچھی سی نیت جوڑ لیجئے میری پڑھائی میری ریسرچ اے اللہ دنیا کے دبے ہوئے کچھلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے میں ان کو ایم پاور کروں گا ڈاکٹر نورمن بورلوگ نے جب پہلی بار ڈوارف ویرائیٹی آف ویڈ کی کھوچ کی تھی گرین ریوالیوشن میں ڈاکٹر نورمن بورلوگ نے جب پہلی بار گےہوں کھوچا تھا جو دنیا کی بھوک مٹا سکتا تھا تو دنیا نے ڈاکٹر نورمن بورلوگ سے یہ کہا تھا فادر آف گرین ریوالیوشن سے کہ آپ جتنا سونا مانگے ہم اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہے جتنا جتنی دولت مانگے ہم اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ گیہوں یہ گرین ریوالیوشن کا گیہوں گریبوں میں مفت میں تقسیم کر دیا جائے میں اپنی ٹیکنالوجی کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کروں گا بس میں بھوکوں کے بھوک مٹانا چاہتا ہوں کیا آزم کیمپس میں آج کہیں کسی بینچ پر ایک ڈاکٹر نورمون بورلوگ بیٹھا ہے کیا کیا آپ میں سے کسی ایک کے دل میں ایسی نیت ہے کیا کہ میں اگر دنیا میں کچھ بہت اچھا پایا تو میں وہ اس دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں گا آپ کی نیتیں آپ کی نیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کے حساب میں مدد کریں گی بخاری کی پہلی حدیث العمال و بنیہ ہے عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے